اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو کئی حیثیتوں سے دوسرے مہینوں پر ایک ممتاز حیثیت ممتاز صفت عطا فرمائی ہے یوں تو سارے دن اور ساری راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہیں ہر دن میں سورج نکلتا ہے سام کو غروب ہوتا ہے دن رہتا ہے سارے صبح سے لے کر شام تک سورج غروب ہونے کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے دیکھنے میں سارے سال کے دن اور سارے سال کی راتیں ایک ہی جیسی ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں اور راتوں میں کچھ کو اس لیے انتخاب پرما لیتے ہیں کہ میرے بندے ان دنوں میں یا ان راتوں میں میری طرف خصوصی طور پر رجوع کریں ہم لوگ اپنے دنیاوی مشاغل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حلال کیے ہوئے ہیں مثلا روزی کمانے میں تجارت میں ذراعات میں ملازمت میں اپنے اوقات صرف کرتے رہتے ہیں اللہ نے ان کی اجازت بھی دی ہے اور اگر نیک نیتی سے کریں تو انشاءاللہ وہ مزات خود ثواب کے کام ہیں لیکن ان کاموں میں زیادہ منہمک ہو کر اور زیادہ مشغول ہو کر بعض اوقات ہم اللہ جللہ جلالہ کی محبت اللہ جللہ جلالہ کی طاعت عبادت براہ راست عبادت اس کو فراموش کرنے لگا اللہ تعالیٰ کی یاد اس کا ذکر اس کی تمنہ اس کی محبت ان جذبات میں ان مشغولیتوں کی بجائے سے کمی آنے لگتی اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے نکالنے کے لیے اور اپنی طرف بلانے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے اپنے سے رجوع کرنے کرانے کے لیے کچھ دنوں اور راتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری ہیں یہ دن میرے ہیں یہ راتیں میری ہیں یہ مہینہ میرا ہے یہ عشرہ میرا ہے اپنی طرف منصوب فرما دیتا اب رمضان کا مہینہ دیکھئے وہی دن ہے وہی راتیں ہیں وہی سورج نکلتا ہے وہی غروب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اپنی طرف اس کی نسبت فرما دی تو اس کی شان کہیں سے کہیں پہنچ گئی اس کی برکات کہیں سے کہیں پہنچ گئی جیسے اللہ تعالیٰ قابل شریف کو دیکھو دیکھنے میں تو وہی پتھروں کی امانت ہے اور عام گھروں کی طرح ہے بلکہ عام گھروں میں پلاسٹر ہوتا ہے اس پر پلاسٹر بھی نہیں ہے عام گھروں میں روغن ہوتا ہے اس پر روغن بھی نہیں ہے لیکن اس گھر کو یہ کہہ دیا میرا گھر ہے اپنی طرف اس کی نسبت قائم فرما دی تو اس کی شان اس کا جلال اس کا جمال اس کی طرف انسانوں کی محبت اور ان کی طرف قلوب کا مہلان ایسا زبردست ہے کہ جیسے مقناطیس لگا ہوا ہے ساری دنیا سے انسانوں کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ مختلف دنوں کو اور مختلف راتوں کو کچھ اپنی طرف منصوب فرما کر ان کو خصوصی فضیلت عطا فرما دیا تو اب جو یہ ذریجہ کا مہینہ آ رہا ہے یہ بھی انہی مہینوں میں سے ہے یا انہی ایام میں سے ہے جن کو اللہ جللہ جلالہ نے اپنی طرف منصوب فرما کر اس کو خصوصی تقدر عطا فرما دیا اور اس کی خصوصی فضائل بیان فرمائے کیوں تاکہ ہم لوگ جو دنیابی مجھگلوں میں الجے ہوئے ہیں منہمک ہیں وہ ذرا لوٹ کر تھوڑے عرصے کے لیے اللہ سبارک وضالہ کے ذکر میں اس کی یاد میں اس کی محبت میں اس کی طاعت میں اپنے آپ کو مرکول کریں ایسا یہ ذلہجہ کم اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کچھ اللہ سبارک وضالہ نے ایسی عبادتیں مقرر فرمائی ہیں جو صرف انہی دنوں میں انجام دی جا سکتی ہیں سارے سال نہیں دی جا سکتی ہیں مثلا حج جو ہوگا وہ غلجہی میں ہوگا سارے سال نہیں ہوگا عرفات کا میدان تو آج بھی موجود ہے جبل رحمت بھی ہے مینہ بھی ہے لیکن آج اگر کوئی جا کر مینہ میں قیام پر قیام فرمائے یا جا کر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر کھڑا ہو جائے کوئی عبادت کوئی عبادت عبادت کے حیث سے اس کا کوئی مقام جیسے اور میدانیں ایسے عربات کا میدان لیکن جب نوز الہجہ آگئی تو اب اس کا وہاں پر جا کر وقوف کرنا وہاں پر جا کر ذکر کرنا وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا اس کا مقام کہیں سے کہیں بہت گیا جو میرے بیت اللہ کا حج کرے اور اس میں کوئی فرش کام نہ کرے تو واپس ایسے آئے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو یہ حج ایسی عبادت ہے جو صرف اسی مہینے کے اندر ہو سکتی ہے سارے مہینوں میں نہیں ہوتی کہیں نہیں ہوتی اسی طرح قربانی قربانی کی جو عبادت ہے وہ انہی تین دنوں کے ساتھ دس دلہجہ یارہ بارہ بس ان تین دنوں میں آپ جتنے بھی جانور قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے کون کے برابر گناہ ماپ ہوں گے اور ایک قربانی کا ثواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی کون جانور کا زمین پر نہیں گرا ہوتا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اتنی بڑی فضیلت ہے لیکن یہ تین دنوں میں باقی دنوں میں اگر کوئی آج جانور لے کر زبا کرے وہ عبادت زبا کے صدقہ بے شک کر سکتا ہے یعنی گوشت کا صدقہ کر دے گا صدقہ کرنے کے ثواب حالہ ملے گا وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے لیکن قربانی جو نام ہے گلے پر چھوی پھیرنے کا گلے پر چھوی پھیر کر جانور کو زبا کرنے یہ عبادت صرف تین دنوں کے ساتھ مخصوص ہے جارہ بارہ تیرہ دس جارہ بارہ اس کے علاوہ نہیں یہ بھی اس ومینے کی خصوصیت ہے اور مہینوں کے اندر کبھی بھی نہیں ہو سکتی کوئی قربانی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر سے شروع ہوتا اور تیرہ تاریخ کی اثر تک جاری رہت ہر نماز کے بعد بلند آواز یہ تقویر کہنا واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لیکن یہ بھی انہی دنوں کے ساتھ نو تاریخ سے شروع ہوگی تیرہ تاریخ کی اثر پر ختم ہو جائے آج پڑھ لو یعنی نمازوں کے بعد بلند آواز سے آج پڑھو تو وہ اس درجہ کا ثواب اس میں نہیں ہے یاد عطا فرمائی ہیں اس مہینے کو جو اور کسی مہینے میں